اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلیوں معزز ومحترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیوں ہم اور آپ یہ دنیا جس میں زندگی گزار رہے ہیں ایک دن چھوڑ کر اسے جانا ہے اور اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ جس طرح ہم کسی آدمی کی میت اٹھاتے ہیں کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں ہم کو بھی ایک دن اسی مرحلے سے گزرنا ہے تو انشاءاللہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچیں گے اور عمال صالحہ کا جذبہ پیدا ہوگا آج کے درس میں انشاءاللہ ہم موت اور آخرت کی یاد کرنے کی چند فائدیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے سننت نمزی کی روایت ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکسرو ذکرہازم اللذات کسرت سے لذتوں کو توڑنے والی کو یعنی موت کو یاد کیا کرو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں شاعر کہتا ہے یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے غم سے بچنے کی یہی تدبیر ہے کیسے کیسے گھر اجارے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پہلوان کیا کیا پچھاڑے موت نے سروقت قبروں میں اتارے موت نے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے مکی زندگی میں جتنی بھی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں ان آیتوں اور صورتوں میں کسرت سے رب العالمین نے توحید اور آخرت عقیدہ سنجھایا کسرت سے توحید اور آخرت کا ذکر کیا ہے جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے موت اور اس کے بعد کے مراحل کا تذکرہ کیا ہے تاکہ آدمی کا ایمان مضبوط ہو جائے آخرت کو یاد کرنے کی بڑی ترغیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے سنن ترمیزی کے ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کنت نہیتک من زیارت القبوری میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے ابتدائے اسلام میں منع کیا تھا فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی فَزُو رُوحَا قبروں کی زیارت کیا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ کیونکہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے اگر ہم اور آپ کسرت سے موت کو یاد رکھیں برزخی زندگی کو یاد کریں ہم یہ سوچیں کہ ہم کو بھی ایک دن مرنا ہے تو اس کے بہت سارے فائدہ ہمیں ملیں گے سب سے پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ ہمارے دل نرم ہوں گے ہمارے دلوں کی سختی کم ہو جائے گی دوسرا فائدہ یہ ملے گا اگر ہم موت اور آخرت کو کسرت سے یاد کریں گے تو اعمالِ صالحہ کی توفیق ہوگی نیکیوں کی طرف ہم سبقت کریں گے تیسرا فائدہ یہ ملے گا کہ فرائز میں جو ہم کو تاہیاں کر رہے ہیں رمضان کے بعد سے جو ہماری مسجدیں ویران ہیں یہ مسجدیں آباد ہو جائیں گی لوگ فرائز کی ادائیگی میں محنت کریں گے کوشش کریں گے ان کو یہ احساس ہوگا کہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے اللہ تعالی ہماری زندگی کا جوانی کا سب کا حساب لینے والا ہے اسی طرح سے اگر ہم موت کو کسرت سے یاد کریں گے تو ہمیں اقین حاصل ہو جائے گا کہ آج ہم زمین کے اوپر ہیں کل نیچے جانے والے ہیں قبرستان جائیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہاں پہ ہزار دو ہزار دس ہزار لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں زندہ تھے اور آج سب مٹی میں مل چکے ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طارت نخرہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا مٹی میں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے قیامت کے لیے ہم تم کو نکالیں گے اسی طرح سے اگر ہم اپنی موت اور آخرت کو کسرت سے یاد کریں گے تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا ہمیں یقین ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا ہمیں یقین پیدا ہوگا کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے قیامت کے دن اللہ ہمارے عمال کا حساب و کتاب لے گا اور اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اپنے عمال کا حساب دینا پڑے گا اسی طرح سے اگر ہم موت اور آخرت کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں جنت کی نعمتوں کا شوق پیدا ہوگا جنت میں داخلہ ملنے کا شوق پیدا ہوگا کہ اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالی نعمتوں سے جنت کی نعمتوں سے ہمیں معلہ مال کرے گا اگر ہم اپنے عمال کی اصلاح کریں گے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاریں گے اسی طرح سے اگر ہم موت اور آخرت کو کسر سے یاد کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ملے گا کہ ہم توبہ میں جلدی کریں گے توبہ میں جلدی کریں گے گناہ ہم سے کوئی ہو جائے گا تو ہم جلدی توبہ کر لیں گے مثال کے طور سے ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے ہم سے کوئی گناہ ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد تو ہم فضر کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیں گے کیا پتا کہ فضر کی وقت ہم کو نماز فضر کی توفیق ملے یا اس سے پہلے ہم چلے جائیں کیونکہ ہم جو ہم سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں اللہم بسم کاموتو ورحیہ اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے جو ہے سوتے ہیں اور تیرے نام سے اٹھتے ہیں نید کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے تشبیح دیا بسم کاموتو ورحیہ تیرے نام سے سوتے ہیں ہی موت کو تعبیر کیا موت کے حساب سے یعنی اسے موت کہہ کر کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نید کو ایک طریقہ موت کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہمیں موت اور آخرت کو کسرہ سیاد کرنا چاہئے آج ہمارا طریقہ کیا ہے کوئی جنازہ ہو کسی کے اندقال ہو تو ہی قبرستان جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی وقت نکالنا چاہئے کسی کا اندقال ہو کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں تو ہم جنازے میں جاتے ہیں قبرستان میں بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں ٹائم نکالنا چاہئے ہمارے ماں باپ فوت ہوگئے ہمارے دادا فوت ہوگئے ہماری دادی فوت ہوگئے ہمارے بہت سارے رشتے دار فوت ہوگئے اس کے علاوہ بھی وقت نکال کے جانا چاہئے میں پرامی لوگوں کی یادیں زیادہ تازہ ہوں گی کہ فلاں بھی آدمی یہاں ہے فلاں آدمی بھی یہاں ہے فلاں آدمی بھی یہاں ہے آج کیا ہوتا ہے کہ لوگ جنازے میں جاتے ہیں بھیڑ کے ساتھ جاتے ہیں اس کے بعد موقع نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے لوگ اسی درمیان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کوئی ممائل میں بیزی ہوتا ہے کوئی ہنسی مدعا کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کبھی اکیلے میں جا کر کے دیکھیں وقت نکالے مہینے میں پندرہ دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے اکیلے میں جائیں ایک کنارے بیٹھ کر کے فوت سوڑا لوگوں کے لیے جو اہل ایمان فوت ہوگئے ان کے لیے دعام آگئے اور ان کو یاد کریں کہ یہ لوگ دنیا میں کیسی زندگی گزارہ کرتے تھے ہمارے ساتھ رہتے تھے کھیلتے تھے ہستے تھے باتچیت کیا کرتے تھے آج اللہ رب العالمین نے ان کو قبر میں پہنچا دیا ہم بھی یہی آنے والے ہیں ہمارا بھی مرحلہ یہی ہے مرنے کے بعد ہم کو بھی یہی آنا ہے تو یہ سب یاد کرنے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے گناہوں سے اور نافرمانیوں سے دور رہتا ہے اس لئے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی موت اور آخرت کو کسرس سے یاد کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا کہ کسرس سے لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو تاکہ ہم دنیا کی فتنے سے بچ جائیں نفس کے فتنے سے بچ جائیں شیطان کی فتنے سے بچ جائیں کسرس سے یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہی موت کو یاد کریں اس کے علاوہ بھی موت کو یاد کریں اس کے علاوہ بھی قبرستان جائے کریں اس کے علاوہ بھی اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں غور کریں رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو درگزر فرما ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما ہم میں سے جو اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے ہمارے جورششدار اب دنیا میں نہیں ہیں رب العالمین سب کی قبر کو نور سے بھر دے جو بھی ایمان کے ساتھ فوت ہوئے ہیں اور ہمیں یقین پیدا فرما کہ آج نہیں تو کل ہم کو بھی اسی جو ہے مرحلے سے گزرنا ہے رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن